سلام علیکم دوستو میں آزم احمد اپنے یوٹیوب چینل ورڈ بڑید آزم احمد کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں دوستو ایک پاکستان میں سب سے سستی اور میرے ساتھ سے سب سے لذیذ مچھلی کا تعرف کراؤں گا آپ سے اور اس کو پکا کے اور کھانے کے بعد آپ کو مکمل اس کی ریسیپی اور ریویو بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تو یہ جی کل میں مچھلی منڈی کے پاس سے گزرا تو چونکہ آج کل موسم بھی ہے تھنڈ ہے اور سیزن ہے تو وہاں پہ مچھلی منڈی میں بہت رشتہ تو میں نے بھی اپنی بائی کو ادھر کھڑی کی اور پہلے تو ایک بڑا پیس رہو کا لیا اس کے بعد ایک بڑے بھلے مانسے آدمی ساتھ کی ریڈی پہ یہ ایک چھوٹی مچھلی کٹوا کے صاف کروا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کونسی مچھلی ہے اور کیسی ہے انہیں کہا کہ یہ ہے چڑا مچھلی یہ چھوٹے چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں کوئی ایک پاؤ سے ڈیڑھ پاؤ اتنا اس کا وزن ہوتا ہے تو یہ وہاں پر کل بک رہی تھی ایک سو ساٹھ روپے کلو میں عمومن یہ ایک سو تیس چالی سپے میں ہوتی ہے لیکن آج کل تھوڑی سی مارکیٹ تیز ہے تو رہو کا ریڈ بھی بڑھ چکا تھا دو سو چالی ساٹھ سے لے جو تھا وہ اب تین سو کا بڑا پیس ہو رہا تھا چھوٹے سائز شاید اس سے سستے ہو تو یہ جو چڑا تھی یہ بھی ایک سو ساٹھ میں تھی بھل پھر بھی بہت سستی تھی آج کل برائلر آپ کو پتہ ہی ہے تین سو روپے کلو بک رہا ہے یہاں پہ لاور میں تو میں نے رہو کے ساتھ ساتھ کوئی دو کلو یہ بھی ٹائل بیس پہ لی میں نے ان سے اس کی معلومات لی کہ اس میں کانٹے کا کیا کتنے کانٹے ہوتے ہیں اس نے کہا ایک ہی کنگی ہوتی ہے یعنی مین جو ریڈ کی اڈی کا کانٹا ہوتا ہے وہ ہی کانٹا ہوتا ہے اور کانٹے نہیں ہوتے اور انہوں نے بتایا کہ بہت لذیز ہے ہم تو ہمیشہ یہی کھاتے ہیں باربیکیو بھی کرتے ہیں اور آئل میں فرائی بھی کرتے ہیں تو دوستو میں نے بھی وہاں پہ دو کلو لے لی اور اس کو کل دھو کے لیسن کے پانی میں رکھ کے پھر دھویا اور اس کے اوپر فش مسالہ لگا کے میں نے رات کو فریج میں رکھ دی تو ابھی صبح ناشتے کے لیے میں نے سوچا کہ چلے آج چڑا مچھلی سے ہی ناشتہ کرتے ہیں تو پہلے میں نے وہ فرائی پین میں سرسوں کا آئل ڈال کے اس کو دو پیس ادھر ڈالیں تو اب دو پیس میں یہاں سے یہ اپنے چولے کے اوون میں ڈالوں گا یہ اسے باربیکیو کرنے کے لیے تو یقین ان یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آئل یا وہ نیچے لگتی نہیں تو یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں دو پیس ادھر ڈالیں دو ادھر فرائی کے لیے ڈالیں تو یہ پکتی ہے تم آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسی بنتی اور اس کا کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ میرا چولا بھی چونکہ نیا ہے پہلے والا میرا کوئی ایک عزیز لے گیا تھا تو ابھی یہ نیا مگوایا ہے یہ جاپانی کے رینائی کے چولے ہیں جو بڑے زبدست کی ایس کے چولے ہیں تو ان کے اس کے اندر اوون بھی ہوتا ہے آپ چیکن فش کوئی بھی چیز فرائی اپنا اسے کر سکتے ہیں بے کر سکتے ہیں یہ قسم کا اوون ہوتا ہے لیکن گیس پہ اس میں تھوڑا سا ایشو آیا ہے چونکہ ابھی نیا ہے تو یہ تھوڑا سا اس نے پڑکا ہے دوبارہ چلاوں گا تو یہ صحیح ہو جائے گا آپ یہ صحیح ہے تو یہ جی ہماری فشلی مچھلی تیاری کے مراحل میں ہے چڑا مچھلی مارکیٹی میں اسے چڑا مچھلی کہا جاتا ہے یقین ان اس کا نام تو کچھ اور ہوگا چونکہ اس کا سائز چھوٹا ہے تو اس لیے چڑا مچھلی اس کو بولتے ہیں اور یہ سستی بھی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کھانے میں کیسی ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو دوستو یہ پانچ دس منٹ فرائی کرنے کے بعد دونوں سائز سے فرائی کرنے کے بعد اس کی بڑی خوبصورت لکک آئی ہے یہ براؤن کلر کی بڑی دیکھنے میں تو بڑی ڈیلیشیس لگ رہی ہے تو ابھی ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں تو یہ دوستو اس کے ساتھ ہے شیزان کی گرین چیلی ساوس بہت مزے کی بہت ٹیسٹی ہے یہ کوئی آٹھ سال سال پہلے جب پہلی بار میں نے لی تھی تو اس کے بعد سے یہ کبھی میں نے اس کو اپنی گھر میں ختم نہیں ہونے دیا کوئی بھی چیز ہو آپ اس کو ساتھ اسمال کریں اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا صحیح سبز مرچوں کا ٹیسٹ ہے تو یہ جناب چڑا مچھلی جو ہم نے فرائی کر کے کھائی ہے تو یقین جانے مزہ آ گیا بہت بہترین ٹیسٹ ہے یعنی مختلف ہے اگر آپ رو کھاتے ہیں اور مسلسل رو کھاتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی کی جائے تو اسے چڑا مچھلی کو ٹرائی کریں سستی بھی ہے اور بہترین گزائیے سے برپور اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی زبدست ہے تو آپ اس کو یقین ٹرائی کریں اور چونکہ سستی بھی بہت ہے تو پانچ سات کلو صاف کروا کے وہاں سے لاکے گھر میں رکھ دیں اس کے اوپن مسالہ ڈال کے اور فریج میں تو ناشتے میں صبح دوپیر شام جب بھی جی چاہے الکیپل کی بھوک ہو ایک آر پیس بیک کر کے یا اس پر آئل میں فرائی کر کے جیسے آپ کو پسند ہو کھا لیں تو بہترین گزائیے سے برپور اور لذیز مچھلی اور سستہ ترین یہ ایک اوپشن ہے تو ابھی یہ میں نے دو چڑا فش فرائی کی تھی جو آپ کے سامنے ہیں تو بہت لذیز ثابت ہوئی ہیں تو میں بلخصوص یہ گرین چیلی ساؤس کے ساتھ اس کا مزہ بلکل دوبالہ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ آج کالے ایک بہترین اوپشن ہے کہ جہاں پہ برائلر بہت مہنگا ہو چکا ہے متن بھی ازار بارہ سو رپے کلو میں مل رہا ہے تو ان حالات میں یہ فش کا سیزن بھی ہے اور صحت کے لئے بھی بہت مفید ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کریں برائلر تو بالکل اس کی جگہ پہ لازمان فرش کھائیں چاہے فرائی کر کے کھائیں چاہے سالن بنائیں چاہے اس کے جو بھی اوپشن اختیار کرنے لیکن یہ ایک بہترین چیز ہے تو دیکھیں دوستو یہ دونوں چڑھا مچھلی اب میں کھا چکا ہوں تو اس طرح یہ میرا ایک ناشتے کا جو ایک پورا سسٹم ہو گیا ہے اور اس میں پروٹین اتنی زیادہ ہے کہ اب مجھے دوپیر کے کھانے تک کچھ اور کھانے کی زوت نہیں اور اس طرح پھر وزن کم کرنے بھی مدد ملتی ہے مچھلی کھانے سے آپ کا کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے اور بھی بے شمارش کے فائدے ہیں سید کے حوالے سے تو آپ مچھلی کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیں ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ ہفتے میں دو بار مچھلی ضرور کھانی چاہیے تو چلیں دو بار نہیں تو ایک بار ضرور کھائیں اور یہ جو طریقہ ہے کہ ایک ہی بار میں پانچار کلو لاکھے ساف کر کے اپنی فریج میں رکھ لیں اور گاہے بگاہے کھاتے رہیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدے مان ثابت ہوئی ہوگی اور آپ یقینا اس چڑھا مچھلی کو بھی فش کو بھی ٹرائی کریں گے یہ اکیلا اکیلا پیس بھی بار بی کیوں کریں تو چکن تکے کی طرح بڑا مزہ کرے گا آپ کو اور ساتھ میں یہ جو چٹنی ہے اس کو ٹرائی کرنا نہ بھولیں آپ دوستو کا بہت شکریہ اللہ حافظ